موسیقی 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 اچران نچواتے اچران نچواتے یاکی موہی تے یاکی موہی تے لکی رہی تاکنی چواتے اچران نچواتے یاکی موہی تے موسیقی 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 ہمیں نہیں تو اگر بیہاری جی کے آہاں یہ مہاکتتہ ہے کہ جھوٹ بول کر چنا کھانے والا تریدر ہو سکتا ہے تو سرچنگ پنڈال میں آ کر چوری کرنے والے کے جندگی میں بیہاری جی ہی جو کرے گا کیونکہ بول کر کے اس کا پاپ کم ہو جائے لیکن آپ لوگ سامدھانی بڑھتے میرا یہی نبیدن ہوگا چار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چار گو مر گئی گو دھن بھی دست گو بند گو بند گو بھی دست گو دھن پالن ہارا گو پالن ہارے نے جب سنا کہ گو کے مردی ہو گئی تو وہ دھیر ہو گئے دھیر کو کھو بیٹھ ہو گئے اور لیلا رچانے لگے ادھر دھند یہ سودا چرچہ میں بیٹھے ہیں بھگوان دھیرے 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 گیند لے کر کے یمنا کی طرف چلے بینہ کارڑ کے کوئی اوطار نہیں بینہ کارڑ کے کوئی ادیس نہیں بینہ کارڑ کی کوئی دیسا ایک بار کیا ہوا چاڑک جی جا رہے تھا اور ممارگ میں ایک ماتر سکتی بیٹھی ہوئے تھا ماتر سکتی کس طریق چاڑک جی نے اسے کہا ماں یہ راستہ کہاں جاتا ہے مہیلا ہس پڑی چاڑک کو ایسا لگا کہ ساید میرا اپنان ہو رہا ہے چاڑک نے کہا ماں کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ ہسے کیوں میں تو چاڑک کے ہوں بھولے تو چاڑک کے ہے نیتگ ہے مہامر کا گیانی ہے پرمورک ہے چاڑک جیسے ویکتی کے بعد پر ایک مہیلا کا ہسنا تھوڑا ساٹ پٹہ لگا مہیلا نے کہا مورک تیرا سوال ہی اٹھ پٹہ تھا پتھ اس تھی رہے پتھ اس تھی رہے پتھ کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں راستہ نہیں جاتے ہیں پتھ اس تھی رہے پتھ کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مرمہ اس مالگ سے کتنے لوگ گزرتے ماتر سکتی نے کہا کہ شریف دو کتنے گزرتے شریف دو جس میں سے ایک تو ماتر سکتی ہے باقی جگت متیا ہے پھر ماتر سکتی ہے ماتر سکتی ہے کہنے لگے مورک اس مارگ پر تو سکر دو ہی جاتے ہیں ایک ست کرمی اور دوسرا دوس کرمی جو خود کو دیکھ لیکی تو ان میں سے کون دے تو جب ہم کوئی دائمی کاری کرتے ہیں تو اس میں آسور سکتیاں بھی اپنا اثر بتائے ہی دیتی ہیں اسی لئے رکشہ بیدھان کیا جاتا ہے ناس کیا جاتا ہے سب طریقے کی نوستہیں سرکشہ رگائی جاتے ہیں کوئی آسوری سکتی آکے یا کنمے بھنگ نہ کر سکتے بھگوان گیند کھیلتے ہوئے چلے جا رہے اور جمنا میں چلانگ لگاتے ہی ساری ماتائیں رودن پر ہوئے پتہ لگا اری اے سودا اری اے سودا تیرا للہ جمنا میں گر گیا جمنا میں گر گیا اور گر گیا تو ایسی جگہ گر گیا جہاں کالیا ناغ رہتا ہے تجھے پتہ ہے کلی وہاں کا پانی پینے سے چار گئی یا مر گئی اب ایک ماں کے دل پر کیسے گزر پی ہے مرچ تو ہو جاتا ہے سارے لوگ پیڑی تو ہو جاتے ہیں کروڈ کرتے ہیں سری داما تجھے میں میرا پورا راج دے دیتی گو دے دیتی دھن دے دیتی لیکن مورک ایک گیند کے لیے میرے نندلال کو پانی نے کدا دیا یہ ماں کا بھاو ہے میری بہنوں جو جگت کے کشٹ کو ہرتا ہے اسے کشٹ کہاں ہو سکتا ہے تیری لیلا ہے اپرم پاک تیری لیلا ہے اپرم پاک تیری لیلا ہے اپرم پاک یہ لیلا تیری تو ہی جانے تیری لیلا ہے اپرم پاک یہ لیلا تیری تو ہی جانے تیری لیلا ہے اپرم پاک 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 یہ لیلا ہے اپرم پاک چیری لیلا ہے اپرم پاک تیری لیلا ہے اپرم پاک موسیقی 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 سب سے پیاری کاری کماری گرمتال سکت ساتی پیری کارا جالے کی اپنے ساکھ بھلا ہو جائے گا سب سے پیری کارا جالے کی اپنے ساکھ بھلا ہو جائے گا سب سے پیری کارا کی گرمتال ساکھ بھلا ہو جائے گا موسیقی 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 ہمارے آج جلگاؤں میں ہو جاتا ہے پتنی کے سامنے دنسری کے تاریخ مات کرنا ناک دیوتا کے پوچھ پر بھگوان کود رہے ہیں اور ناک بسم بلو سہت پن کپ کار چھوڑت دشت سامنے ہو گئے سہت پن کپ کار چھوڑت دشت سامنے ہو گئے سہت پن کپ کار چھوڑت دشت سامنے ہو گئے سہت پن کپ کار چھوڑت دشت سامنے ہو گئے ناک سہت پن کپ کار چھوڑ رہا ہے بھگوان نے دیکھتے ہی دیکھتے ناک کے پن کپ کڑ لیا اور ناک نے اپنے پورے جور سے کنہیا جی کے سریر کو اکڑ لیا جیسے کسی خمبے میں رسی لپڑ جاتے ہیں پربو کو آنندہ رہا ہے تھوڑے ہی دیر میں اہنکار ناک کا بھی ختم ہو گیا سمر پڑ کیا تراہ امام سرناگتی تراہ امام تراہ امام نندلال کو دیکھا اور سمر پڑ کر دیا کہا پربو میرے سوامی کو جیون ڈال دے اور جب بھگوان راگ کو ناتھ کر کے جانے لگے ہیں تب بھی ایک بار سوامی سب کا پریوبتیا کہنے لگے کنیہ جن نے کہا آپ کو کوئی تکلیپ ہے کوئی تکلیپ ہے بولے اب کیا تکلیپ ہوں گے جب میرے سوامی کے جیون کی ڈور جگت کے سوامی کے ہاتھ میں آ جائے تو سوچنے کبھی سے رہی نہیں گیا ایسے آپ کے بھاو ہوں تو اب آپ کو چنسہ کی کیا گرد ہے کی میرے دکھ کے دنوں میں وہ بھرے کام آتے ہیں اور ستگر میری کیڑا کہیں نسان ہوگا اس میں کوئی تمہیں مارے گا جاؤ جان سے بہت دور چلے جاؤ بھگوان جان سے بھگوان 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 پھر سے آگیا موسیقی 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 کتھاکا اسٹیج ہوتا ہے جو کپنے ملجنہ چاہتا ہے میں پیاسا بندوں جنم بھرکا کس کی پیاس بستی ہے اور جب بندوں یعنی پانی کا ایک پود کہتا ہے میں پیاسا ہوں یا تھوڑا عدیت میں ہیں انسان کہتا ہے میں پیاسا ہوں بندوں کہتا ہے مجھے پینے والا کوئی ملتا نہیں یہ پرماتما کے عمر پر رسکا ملجو ہے اسے پی تو لیویں اور حجم کرنے والا ملے میں پیاسا بندوں جنم بھرکا جنم بھرکا اس جگ کا پریم ہے چھن بھرکا میں پیاسا بندوں جنم بھرکا میں دردوں کہتا ہے میں پیاسا بندوں سوڑا جنم بھرکا اس جگ کا پریم ہے چھن بھرکا میں پیاسا بندوں جنم بھرکا مندر سے لے گروہ باروں تک کلیوں سے لے گروہ باروں تک مندر سے لے گروہ باروں تک کلیوں سے لے گروہ باروں تک سنتوں کا پیم ہے سنتوں کا پیم ہے سنتوں کا پیم ہے کوئی ایک ایسا مل جائے کوئی ایک ایسا مل جائے مدوان کہتے ہیں نا مجھ سے مانگنے والے ہجار نہیں لاکھوں میں آتے میرے بیٹے کا بیا میرے بیٹی کی سادھی لڑکے کی نوکری کہتے ہیں مجھ سے مانگنے والے تو بہت آتے ہیں لیکن کوئی ایسا ہو جو مجھے اپنا لے کوئی بھگوان کو مانگنے والے تو ملے کوئی ایک بھی ایسا مل جائے کوئی ایک بھی ایسا جیوان بھر اپنا ہو جائے 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 سفل تبھی سفل تبھی سفل تبھی ہلکہ ہلکہ بھاغو مطلبہ پہنس برمہاند پوری سفل تبھی سفل تبھی تب جاگ ترائیت جیوان کا میں جاناں بھرکا میں جاناں بھرکا اس جگ کا پریم ہے شن بھرکا اس جگ کا پریم ہے شن بھرکا میں جاناں بھرکا جاناں بھرکا 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 لوگوں کے جب سے تب سے ڈرنے والا کول دیوتا سب سے پہلا دیوراج اہنکار ہو جاتا ہے کہ اگر میری ورشتی نہیں ہوگی گھاس ہرا نہیں ہوگا گیا گھاس نہیں کھائے گی تو جندہ ڈرنے والا 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 سکتا ہے اہنکاری سدھگر ملتا گرم کانڈ کرانے کے بعد بولتے جل ڈالو اسپرس کرو مٹی میں رگڑو ماتھے پہ لگاؤ نہیں تمہارے تف کا پھل دیوراج اندر چورا لے جائیں گے